صلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین حضرات علماء کرام بزرگان دین میری دوستو اور بھائیو آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب ترابی میں خط کے قرآن ہو رہا تھا اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کی مبارک بھادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے کیونکہ نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورت جماعت کے اندر بھی دوسرے پارٹیوں کے ساتھ بھی تو اس کے لئے ہمیں وقت نہیں ملتا کیونکہ آپ حضرات کے مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پر نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کردینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دان لی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسم لیاں آئی ہیں اور یہ جو ساڑھے تین سال ہم نے جدوجہد کی ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکرنگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا ملکی معیوشت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مسیبت میں جو پسے ہیں اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں معیوشت ملک کا مسئلہ ہے اور معیوشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مرزابات کے جلسی کیے اس کے خلاف تحریک چلائی اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا اور صرف پاکستان میں نہیں پورے برزغیر میں تو ان سب کو پتا ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر لیا کرو چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پر کرتا رہا جلسوں میں کرتا رہا میں نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکریاں دوں گا میں بھی گھر لوگوں کو پچاس لاکھ گھر دوں گا ایسی معیشت ہوگی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر نوکری کریں گے لوگ ہم سے بھیک مانگیں گے میں نے اگر آئی ایمیس سے بھیک مانگا تو میں خود کچھ ہی کر لوں گا پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو ایفی ٹی ایف کے دباؤ کے تحت ہوئی آئی ایم ایف کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے اور آج وہ پھر امریکہ مردابات کی بات کرتا ہے اب دو شیئے ہوتی ہیں اختلاف ہو اصول پر نظریات پر تو اسے کاظ کہا جاتا ہے اور اگر آپ وقتی طور پر ایک مقبول لارے کو استعمال کرتے ہیں جذباتی ماحول میں اس کا فائدہ اٹھانے کیلئے تو پھر اس کو کارڈ کہتے ہیں تو یہ جو آج گفتگوئے کر رہا ہے وہ ایک کارڈ استعمال کر رہا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بڑا خوشیار رہنا پڑے گا ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک سال کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے اپنا تشخص ہے اپنا موقف ہے اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے چاہے وہ چلا گیا اس کو ہم نے رخصت کر دیا پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جد و جہد کی ہے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیہ ہیں دوبارہ اس کے اندر دھاندی کے امکانات ہیں تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں کچھ اور ایسے اصلاحات جو نا گزیر ہوں تاکہ اس گند کا صفایہ ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گدلے پانی میں نہ اتریں بلکہ شفاہ پانی میں اتریں تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں مسلحت کی بھی حد ہوتی ہے اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بلکل باضح ہے لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے جد و جہد مل کر کی ہے تو اس حوالے سے مشاورت اور ایسے تصور کہ جس پہ ہم کبھی یہ تصور نہ دے کہ جو لوگ کل اپوزیشن میں متحد تھے آج حکومت میں وہ مخالف ہو گئے ایک دوسرے کیسے یا وہ وحدت ٹوٹ گئی وحدت کو برقرار رکھنا یہ بھی اس وقت ضروری ہے ورنہ پھر اس کا فائدہ دشپن کو ہوگا لیکن بہرحال یہ جو ابھی اس مجلس میں بات ہوئی کہ آئین کو ختم کرنا اسلامی دفعات کو ختم کرنا قادیانیوں کی پوزیشن پرانی بحال کرنا ناموس رسالت کے حوالے سے تبدیلی لانا آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں نے حکومت کو شکست دی دی اور وہ ایسا نہیں کر سکا حکابلین جمعیت علمہ اسلام حکابلین جمعیت علمہ اسلام حمیر ملت اسلام اللہ فضل الرحمن اور حالات سے آج سیکھتا ہے بہت دو سی چیزیں منکشف ہوتی ہیں یعنی آپ یقین جانیے کہ ہمیں شاید علم نہ ہوتا اور یہ چیزیں بڑے دمیز پردوں کے اندر چھپی رہتیں لیکن جب حکومت کو شکست ہو گئی اور وہ اقتدار سے نکل گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک الیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے دبنگ گھرانوں کے لوگ ہیں ریٹائٹ قسم کے لوگ ان سروس لوگ بھی کہ ان کے گھر میں کیوں ماتم بچ گیا ان کے عورتیں کیوں بین کرنے لگ گئیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بیندر اقوامی نیٹ ورک ہے مغرب کا یا یہودیت کا یا سہلونیت کا یا قادیانیت کا یہ الیٹ کلاس یہ در حقیقت اس نیٹ کا حصہ تھا ان کی ماں مری تو ان کے گھر میں رونا تو نہ سکتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر بڑے باثر حیثیت میں یہ اناثر موجود ہیں تو ہم نے ان اناثر کو بھی آنے والے وقتوں سے کر دیکھتے ہیں اس لئے ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تحریک میں ہیں حکومت میں ہوتے ہوئی بھی جمعیت تحریک میں ہے الحمدللہ اور ابھی تو ہمارے صوبے میں انہی کی حکومت ہے تو کم از کم ہمارے خیبت پر سمجھاں والے تو اسی جگہ کھڑے ہیں نا تو اس لحاظ سے جماعت جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک آگے جاتی ہے ساری صورتحال کو دیکھتی ہے اور کبھی بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم کسی بہت اچھی وزارت پر خوش ہو کر اپنا موقع سوڑ دے وزارت ہم ہمیں بہت دیکھی ہیں ہمیں خود بنائی ہیں اور لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکولوں کے قربانیوں کو دیکھ کر سیستے کریں وقتی مسئلہتوں کو دیکھ کر نہیں کریں ہم نے یہ بھی کہا ہے ان تمام حضرات سے کہ ہم فارلمن کے اندر جمعیت کے حجم کی بنیاد بات نہیں کریں گے ہم روڈ کے اپر اپنی طاقت کی بنیاد بات کریں یہ سب پر ہم نے واضح کیا کیونکہ یہ عبوری دور ہے اس عبوری دور کے لیے ہمارے کارکول کی ساڑھ تین سال اپنی ساتھ کے قربانی ہیں ہم اس کو نظرانداز کر کے فیستے نہیں کریں گے اس کو سامدر رکھ کر فیستے کریں گے تو اگر حکومت میں جائیں گے بھی تو ان چیزوں کو مدر نظر رکھ کر جائیں گے اگر پھر نہیں جائیں گے بھی تو انہی چیزوں کو بنیاد بلا کر ہم فیستے کریں گے تو اس پر آپ کو پوری طرح اعتماد بھی لینا چاہیئے یہ امریکہ کے مخالف باتیں ہیں جب ایک آئی ایس بی آر کے ایک پریس کانفرنس آگئی اب جلسے میں اس کا نام نہیں لیتے ہیں اب آپ نے دیکھا خط کا نام آپ نہیں لیتے ہیں ایمان تو اتنا سا ہے ان کا جی ایک جھوٹے خط کی بات تھی اور یہ جو سفید کاغذ لیرات ہے نا جی یہ اس کاغذ کا رنگ ہی نہیں ہے جو سفیر بھیجا کرتا ہے اس کاغذ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جس کو سفیر سفاری طور پر یہاں بھیجا کرتے ہیں اور زبادہ دخواہ میں آتا ہے اس کے الفاظ بھی تبدیل کیا ہے انہوں نے اور ہاں مخالف کو ایک ہوا بنا کر کوشش کی تو پھر یہ چیزیں تو راز کی بھی ہوتی ہیں تو حلف اٹھایا ہے کہ میں حکومتی راز باہر نہیں نکالوں گا نکالی بھی اور جھوٹ بھول کر نکالی بھی تو اس قسم کے بے احتیاط لوگ جو پھر نویاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں نویاست کے ضرورتوں کو دیکھتے ہیں اور اس طرح وہ تو مجھے کہا جیے کہ وہ تو جلسے کر رہا ہے تو میں نے کہا ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر رونے دونے والے تو آ کر جمع ہوتے ہیں ماتم تو ہوتا ہے ماتم تو ہوتا ہے ماتم تو ہوتا ہے یہ تو ایسا ہے جی ہمارے ہاں ایک قبیلہ میں نام نہیں دیتا اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھوڑ بجا کر رکس کرتے ہیں اور جب مئید ہوتی ہے تب بھی ڈھوڑ بجا کر رکس کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں پھر مجھ سے کسی نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے میں نے کہا مرزا کے اوپر دس کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جن کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے ہیں انساءاللہ اللہ عزیز ہم نے چوکس رہنا ہے ان کے حکومت میں نبی ہوں تب بھی اناثر تو ہیں اور ایلیٹ کلاس کے اندر ہیں ان کا نیٹ ورک موجود ہے باہر سے کون دنیا ہے جو اس نظریوں کو سپورٹ کر رہی ہے کہ میرا ملک ہوگا میں بھی بائیس کروڑ پچیس کروڑ مسلمان یہاں رہوں گا اور میرے فیصلے جو ہیں وہ بندلقامی فوروم پر ہوں گے اور اس میں بنیادی قرزہ جہودیت کا ہوگا قادیانیت کا ہوگا انہوں نے قادیانی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو پوزیشن بحال کریں گے اور یہ ریکارڈ پر آ چکی ہیں جو لیکن نہیں غوثہ کا انشاءاللہ انشاءاللہ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مدنظر رکھ کر بڑا چوکس رہنا ہے اور اپنے آپ کو اب بھی آپ تحریک پر سمجھے اقتدار میں نہیں اقتدار اگر ہے بھی تو یہ عبوری ایک سیٹ اپ ہوگا اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے حد تک پہنچیں اور پھر نیا نظام اور قوم ایک نئے پینڈر کے زیادہ آئے تو قوم کو سمجھانا ہے آپ لوگوں نے پبلک میں رہنا ہے عوام کو اپنی موقع سے ہر وقت اگاہ رکھنا ہے جس طرح انہوں نے ملک کے بیڑا غر کیا اس کے بعد ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر اور جذباتی جذباتی باتوں پر قوم کیوں دھوکہ ہوگی اگر سنا کہ ہنگو کی شیٹ آگئی ہے یہ ساتھ نہیں کہہ رہے ہیں جمعیت کو مل گئی ہے معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں دیکھ ان کی حکومت ہے یہ پہلی بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی حکومت ہے تو یہ کوئی مستان نہیں ہے ایک الیکشن کوئی میائیار اور مدار نہیں ہوتا یا انتخاب پر نظر رکھو یا پھر تحریک پر نظر رکھو پھلا تحریک پر نظر رکھو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حرکت میں برکت ہے اور ہم ان برکات کو حاصل کریں گے تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں اسی سے آئندہ کے لئے خیر کی تمہخواہ توابستہ کریں اور اسی سے دعا گو رہے اللہ تعالیٰ آپ کی انکاؤشن کو خبول فرمائے اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑا ہے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دردت نہیں کیا اور جو اس کی مرضی ہے جتنے بھی حساب دے سکے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خبول فرمائے اور اس کو عز و ثواب مرتب فرمائے جتنی بھی ساتھی آئے ہیں میں ہم سب کا شکر گزار ہوں اور اب ہمیں کچھ سالی ذات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں وہ بھی حال آوال جنہیں کھلے انتظار میں ہیں تاکہ وزیر خوشاورت کی جائے تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوشت ہے یہ چھوڑے ساتھ پر بھی ہمیں جانا ہے اس طرح کے مطابع ہوتے ہیں ہمارے مطابع کریں کو بھونو